دس بیٹوں کی شادی کرو دس بیٹوں کی شادی کرو عجر ہے جنت کا وعدہ کوئی نہیں ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت نہیں یوں یوں ہو جائے گا یہ زندگی کون سکھائے گا میرا نبی سکھائے گا میرے نبی سکھائیں ہمارے تو پورے ملک میں بیٹیوں کے لیے وراست میں کوئی حصہ نہیں سب کچھ بھائی کھا جاتے ہیں اور ہمارے ذمہ داروں میں بڑا ظلم ہے نکرانیوں سے جلیاں گوٹھے لگوا کے زمین پہ قبضہ اور وہ بینے بھی اتنی سبر والی ہیں وہ چپ کر کے سہ جاتی ہیں ایک لفظیں بول دی کبھی کبھی کوئی آواز سننے کو ملتی ہے کہ کوئی کیس والی ہے ورنہ وہ بیچاری سبر سے کڑوا گھونٹ پی کے چلی جاتی ہیں میرے نبی نے بیٹیوں کی غراست رکھی میرے رب نے بیٹیوں کی غراست رکھی اور غراست نہ دینا بیٹی کو بہن کو یہ اتنی بڑی چوری ہے جتنا کسی گھر میں جا کے چوری کرنا میں نے جن استاد محترم سے قرآن پڑھا تفصیر پڑھی میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے کر گیا وہ دس روپے کی شہد کی بوتل لاتی تھی لیکن میرے تو دس فیسے بھی نہیں لگے تھے اپنا جو میرے عاموں کا باق تھا اسے اتروا کے لئے کہا استاد جی آپ کے لئے شہد لائے ہوں کہاں سے لائے ہو میں نے کہا جی میرے اپنے باق کا ہے میرے والدہ ایک زندہ تھے اس وقت میں نے کہا جی میرے اپنے باق کا ہے اب میرے استاد کا سوال سننا فرمایا لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا یعنی جو میرے دادا کی زمین بنتی ہے اس میں میرے باپ اور بہنیں اور میرے باپ اور ان کی بہنیں یہ میری بھوپیاں اگر میرے باپ نے زمین میں سے حصہ دیا ہے تو یہ بوتل کا شہد حلال ہے اور اگر نہیں دیا ہے تو یہ حرام ہے میں نہیں لوں گا یہ تھا سوال کا منشاہ یہ شریعت بیٹیوں کو یہ حق دیتی ہے بہنوں کو یہ حق دیتی ہے جس نے دو بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھایا جنت واجب جس کی بیٹیاں کوئی نہیں بیٹی نہیں ہوئی حدد جو میرے جو دادا تھے ان کے کوئی بیٹ دو بھائی تھے صرف میرا باپ اور میرا تایا بس دو بھائی تھے ساری وراسطوں کی لیکن اللہ نے دو بیٹیاں نہیں دی دو بہنیں دے دی اس نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کی طرح پالا اور شادی کی اور ڈولی میں بٹھایا اور جو باپ کی طرف سے حق بنتا ہے ان کے گھر پہنچایا تو میرا نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا لہٰذا اپنی شادی میں ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا ماں باپ سے کہتا ہوں مسلط نہ کرو مسلط نہ کرو کیونکہ یہ بچے اور بچی کا خیار ہے قبول کیا باپ نہیں کہتا ماں نہیں کہتا قبول کیا بچہ کہتا ہے بچی کہتی ہے تو یہ اللہ نے شریعت کا حق بچے اور بچی کو دیا یہ والدین سے کہتا ہوں آپ سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے اور ماں باپ کی چھاؤں کے تلے یہ فیصلے کرو اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ مسلط نہ کرو قبول کیا یہ لڑکی کہتی ہے قبول یہ لڑکا کہتا ہے قبول کیا نہ کہو تو نکائی تو قبول کرنا تو اللہ نے بچے کا حق رکھا ہے بچی کا حق رکھا ہے تو ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مسلط نہ کرو مسلط نہ کرو یہ میرے نبی